ساگر جلے کے بینہ میں پچھلے دنوں ایک ٹاویرہ گاڑی سے برامد ہوئی اوی شراب تسکری میں فرار نس یو آئی کے پورجلہ دیاک شدیر یاداؤ اور فجانو کو بینہ پولس نے گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے بینہ پولس کو سوشنا ملی تھی کہ آپ کا ری ایکٹ کا فرار آروپی بینہ میں ملن بی ایر بار کا سنچالک بھی ہے جو نریہ والی علاقے کا نواسی ہے تدہ ساگر بینہ روڈ پر ڈھابہ سنچالک کرتا ہے سوشنا کے بعد بینہ تھانے سے سب انسپیکٹر لکھن ڈھابر سب انسپیکٹر دینش کمرے اور آرکشک ستی شرما نے ڈھابے پر دبش دی لیکن موقع پر پولس کو دیکھ آروپی جانو یاداؤ نے بھاگنے کا پریس کیا اور ڈھابے پر موجود جانو یاداؤ کا بھائی ایوہم اس کے دوست پولس سے علج گئے کافی جد دو جہد کے بعد بینہ پولس کے جوانوں نے نریہ والی پولس کی مدد سے آروپی کو دھردہ پوچھا یہاں پر ایک بی ایر بار ہے اس میں یہ آوے سراب آ رہی تھی تو جو تین آروپیوں کو گرطار کیا گیا تھا ان کے پاس ایک گاڑی بھی جب کی گئی تھی تیویڑا گاڑی ان سے پوچھتاج کرنے پر ان کے دوارہ یہ بتایا گیا تھا کہ جانو یاداؤ کے دروپ تو سراب یہاں قرائے کرنے کے لئے آوے دروپ سے بھیجوائی گئی تھی اس میں معاملہ قائم کیا گیا تھا جس میں جانو یاداؤ فرار تھا کل سوچنا پر اس کو اس کے ڈھابے پر سے گرطار کیا گیا ہے اس کو آج مانین الیم پیس کیا جائے گا کل جب اس کو پولیس کی ٹیم ہاں گرطار کرنے گئی تھی تو اس کے دوارہ گرطاری سے بچنے کے لئے اپنے ڈھابے میں جو اور ان کے ساتھی تھے ان کے دوارہ پولیس کو گرطار کرنے میں روکنے اور ساس کی کارے میں بادہ پہنچانے کا کام کیا ہے اس لئے نریہ والی میس کے ان کے ساتھی اور ان کے اوپر پرتک سے ایک معاملہ بھی قائم کرائے گا ہے جس کی بیویشنہ آلک سے کی جانے اس میں جو معاملہ قائم ہو اس میں سات لوگ اور اس میں جو جس کو گرطاری کرنے گئی تھی پولیس آٹھ لوگوں پہ ٹوٹل معاملہ قائم اس میں جانوں یادوں کا بھی نام ہے اور خاص کر کے اس کا بھائی جو ہے سچین یادوں اس کے اور اس کے ساتھیوں پر یہ پرکرن دلش کیا گیا ہے جس میں نریہ والی تھانے میں الگ سے اس کی بیویشنہ کی جا رہی ہے خبروں میں بنے رہنے کے لئے گرامیڈ نارٹ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں